اسلام علیکم ایرون ہوا جو ہی خوبصور جالے بھی فائن الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور بسٹر فالتا آپ لوگ حیران ہوں گے یہ کیا اچانک اتنی ساری ویڈیوز ایکشلی اتنی ساری ویڈیوز پیڈنگ پڑی تھی اور میں پاکستان سے پہلے پوسٹ کرواتا تھا تو اب میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی میں پاکستان سے پوسٹ نہیں کروانا چاہتا یہاں پہ ہی کروانگو چاہے چینل سے سپینڈو تو مجھے کچھ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا میرا مقصد تھا کہ کچھ میموریز ہوتی جائیں اور کچھ ایک دو بندے جو مجھے دیکھ لیتے ہیں اگر ان کو بھی فائدہ پہنچے یا جو بھی تو اس سے بہتر ہو کچھ نہیں مقصد یہ ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ جو کچھ ہم لائک میں کر رہے ہوتے ہیں میں بنا کتنی ساری چیزیں کہاں رکھتا ہے تو یہ ایک اچھی جگہ ہے جہاں سیف ہو سکتی ہے تو میں نے فن میں ہی سٹارٹ کیا پاکستان میں 2020 میں مجھے تب ایڈیا بھی نہیں تھا کہ میں ایران آنے والا ہوں اور آج میں ایران بھی ہوں اور میرے جو ویلوگز اس سے کہیں نہ کہیں کسی کو مطلب ایک سیریس پرسنلی بھی فائدہ ہوتا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا تو ایسے بنا رہا تو ایسے باہر کی زندگی پہ تو وہ چسٹ ایک ٹائم پاس ہوتا تو یہاں پہ ایک قسم کا فن بھی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت انفرمیشن بھی مل جاتی کہ لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے بہرحال تو یہ ویڈیو سپیشلی جونئرز کے لئے ہے جو یہاں ایران آرہے ہیں وہ کھائیں گے بھی اب تو ہمارے ویزے بھی آگئے ہماری ٹکٹ سے بھوک ہوں گے اب یہ ان کا ویلوگ بن رہا ہے تو فرسٹ افال میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا آپ کو مین چیزیں بتاتا چلوں میرے بتائی ہوئی چیزیں پھر لوگوں کو اتراز ہی بہت ہوتا ہے ایک ہی میں آپ کو بات بتا دوں کہ پچھلے سال ہم جب آئے تھے یہاں پہ ہم لوگوں کو یہاں پہ گرمی ہوتی ہے خوش گرمی ہوتی ہے جس سے آپ کو پسینہ نہیں آتا میری ایک لین ہوتی کہ آپ کو یہاں پہ پسینہ نہیں آتا اور شاید تب اتنی زیادہ گرمی ہوتی بھی نہیں اب تپش تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن پاکستان کی طرح آپ کا بورا حال نہیں ہوتا میرا کہنے کا مقصد کچھ یہ تھا پچھلے سٹوڈنٹس کو جب وہ یہاں پہ آئے اور ان کو تپش لگی تو وہ کہتے ہیں آپ تو کہتے تھے گرمی نہیں ہوتی یہاں تھا میں گرمی محسوس ہوتی ہے پسٹ او فال تو آپ کو زیادہ باہر رہنا نہیں پڑتا جس آپ جب ہوسٹل کے درواز تک جاتے ہیں پھر جنورسٹی میں آپ کلاس تک جاتے ہیں یا واپسی پہ اتنا کچھ ہی آپ کو تپش جھلنی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کہاں تپش جھلنی پڑتی ہے آپ کو کہاں پسینے سے شراب ہونا پڑتا ہوئے کہاں آپ گرمی لگ رہے ہوتے ہیں آپ کی کلاسوں میں ایسی ہوتے ہیں یہاں بجلی جاتی نہیں ہے ہوسٹل میں آپ کے پاس یہاں ایسی کولر ہیں وہاں پہ بھی لائٹ نہیں جاتی ہوتی تو میر آپ کو ایک پاکستان کی نسبت میں شورلی کہہ سکتا ہوں ہنڈر پرسینٹ بیٹر مال یہاں پہ ملتا ہے ہوسٹل آئیف اور یونورسٹی میں جو کلاس کی انوائرمنٹ میں گرمی اور سردی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں سردی میں آپ کے پاس ہیٹر ہوتے ہیں گرمی میں آپ کے پاس ایسی کولر اور ایسی ہوتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں گرمی میں کوئی ایسا دن ہو کہ آپ پسینے سے شراب ہو جائیں یہاں آپ کو اگر ایک دو منٹ چلنے میں تپش پرداشت کرنے میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ ہے یا پھر آپ ناشکرے بہت ہیں بہرحال اس کو چھوڑیں تو یہاں پہ کچھ ایسا ہی موسم ہے اس سب بات سے آپ لوگ کو گیس ہو گیا ہوگا کس طرح مالب کشک گرمی مالب تپش ہوتی ہے آپ کو زیادہ پسینہ نہیں آتا میں تو پتلا ہوں بھی مجھے تو نہیں آتا کہتے ہیں اگر آتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے یہاں کے ہسٹل سلے کے گیر تک یہ کچھ ہے اور کچھ زیادہ آپ کو یہاں پہ پاکستان کی نسبت نہیں جھلنی پڑتی اور نہ ہی آپ روزانہ پسینے سے شرابور ہو جائیں کہ آپ کو روزانہ ہی آکے نہانا پڑھا اور آپ کو کپڑے چینج کرنے پڑھیں کہ آپ کو کپڑوں سے پسینے کی سمیل اتنی آ رہی ہو کہ آپ کو دوبارہ پہن نہیں سکتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرس تنگ یہ ہوگی کہ موسم اس طرح کھلے لیکن آپ گرمی کپڑے اپنے ساتھ لے گیا ہیں اور اس کے علاوہ پڑھائی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو سٹیشنگ اسمان لے کے آنا چاہیے سٹیشنگ اسمان لازمی ہے کیونکہ وہ یہاں پہ پاکستان کی نسبت نہیں ایکسپنسی ہے اور اس کے علاوہ جا آپ بلکل نیو ہوں گے تو آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی شاید گائیڈ کرنے والا ہو جو آپ کے ساتھ چلیں گے تو سٹیشنگ اسمان میک ہوں گا یہاں پر کوپیز زیادہ چلتی ہیں تو اس سے بہتر ہے بننا ضرورت کی چیزیں تو ہم اس کا پاکستان سے لے کے آتا ہے چلے تو ریجسٹر پین پینسلز نوٹس کیونکہ یہاں بنانا لازمی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہاں سپائسز پاکستان سے آ رہے ہیں تو یہاں آپ کو کھانا خود بنانا پڑے گا ایرانی کھانا آپ کو شروع میں سٹارٹ میں برکل پسند نہیں گا شاید کسی کو آجائے سپائسز بہت لازمی ہے کیونکہ آپ یہاں سب رومیٹس ملکے کھانا بنائیں گے تو نمک تو یہاں سستہ مل جاتا ہے اب وہی بات کہ آپ بزار کہاں جاؤ گئے تو وہ نمک بھی لیتے ہیں میرچیں لازمی رکھیں کھانا پکانے میں جو ہم نورمی ایجوز کرتے ہیں بھئی یہی لال میرچ ہو گئی اور گرم سالہ ہو گیا اور علاوہ کالی میرچ ہو گئی یہ تین چیزیں ایجوز کرتے ہیں سب بچے ہم کشک دنیا بھی ہم لوگوں نے مغایتہ زیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہاں چھوٹی موٹک ڈال ہو گئی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس سے زیادہ آگے جائیں کیونکہ وہ چیزیں یہاں سے مل بھی سکتے ہیں لیکن آپ پہلی دفعہ پہلا ہے آپ تو ضرورت کی ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوگے تو آپ کے پاس اتنی زیادہ ملک جگہ نہیں ہوگی تو ابھی تو بس یہ سپائسز ریجسٹرز اور اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے کیا کہنا چاہیے یہ میری پہلی ویڈیو ہے بس ایسے ہی سے جانے دیتے ہیں